موسیقی اپنی عزت کے خاطر میں نے تمہیں آفیس سے دھکے مار کے نہیں نکالا لیکن یہاں سے میں تمہیں دھکے مار کے نکال سکتی ہوں سمجھے تم تم نے جو کچھ بھی کیا اپنے لیے کیا میٹے میں نے تو تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی کہ تم لوگوں کو دھوکر دے کے فراوڈ کر کے یہ سب حاصل کرو موسیقی 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 ماما میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں متاہر سے کھلا لے رہی ہوں کیونکہ وہ اتنی آسانی سے مجھے طلاق نہیں دے گا اور میں اس شخص کی اب شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی صرف خلا کا کیس نہیں کروں گی اس کے اوپر فراڈ کا کیس کروں گی اتنے کیسز کروں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا شمائل آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات ٹھیک ہے سویرہ میڈم آپ بلکل بے فکر رہے آپ کا کیس بہت مضبوط ہے متاہر کو تو بیل بھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے پھر آپ اس پہ کام شروع کروا دیں میں چاہتی ہوں کہ یہ کام جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے آپ بلکل بے فکر رہیے اور مجھے اجازت دیجئے میں پیپرز بنوا کر آپ سے ملتی ہوں جی جی اللہ حافظ سویرہ میں چاہتی ہوں کہ تم مطاہر پر کیس نہ کروں ہو سکے نا تو جتنی جلدی اس نام اور اس رشتے سے باہر نکل جاؤ اتنا ہی بہتر ہے دیکھو تم اس پر کیس کرو گی تو آئے دن تمہارا اس کے ساتھ آمنہ سامنا ہوگا پھر تمہارے زخم ہرے ہوں گے میں نہیں چاہتی کہ تم اس شخص کی وجہ سے مزید کوئی پریشانی اٹھاؤ تم آگے بڑھو مستقبل کے بارے میں اپنی سوچو بھاڑ میں ڈالو اس کو ماما میں اتنی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑ سکتی اگر میں نے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا تو خلقوں وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بھی یہی کرے گا ہمیں کبھی کبھار صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی لڑنا چاہیے اور میں میں لڑوں گی ماما چھوڑوں گی نہیں میں اسے اب کیا ہوگا مطاہر یہ گھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا یہ دن بھی دیکھنے سے ہمیں ایک تو میں پہلے ہی بہت تریشان ہوں اوپر سے آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے ہلو یہ بیٹھا ٹھیک کیا ہوا ہے بیٹھا کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے ہمی سویرہ نے خلا کیلئے کیس کرتی یہ تو ہونا ہی تھا کسی بات کا ڈر تھا مجھے اب ہم کہاں جائیں گے بیٹھے کہاں رہیں گے کیا مطلب کہاں جائیں گے کہیں تو جائیں گے سڑک پر لے کر تو نہیں بیٹھوں گا آپ کو سب کچھ آتم ہو گیا خدا کے لئے مجھے ٹوچر کرنا پاک کرے کیا ہوگا آپ سب کچھ آتم ہوگا کیا ہوا چچی آپ روکی ہو رہے ہیں میرے بچی پر بہت ہو گئی پہاں ٹوٹ پڑا اس پر پہلے اس نے سوتن کا عذاب پرداشت کیا اور اب اس کا گھر پہ چھن گیا اس سے یہ کیا کہنیاں سچ کیا رہی ہو مطاہر نے وہ گھر بھینگ سے لون لے کر لیا تھا سمیرا نے نوکری سے نکال دیا نوکری تو گئی بھینکوالوں نے بھی اپنا گھر خالی کروا لیا در بدر ہو گئی میری بچی ایسا بھی لگ کے فون کر رہی تھی رو رہی تھی وہ مطاہر نے تھی وہ میرا یا تھی وہ میرے یا تھی اسے مطاہر سے شاتے بہت ہوا تھی اس کے جانب یا تھی 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 اپنے کپڑے رکھلو تو امی کے بھی رکھ لیں مداہر میں اپنے کپڑے رکھ لوں گی خبوں کو کہنا ہے کہ وہ اپنے کپڑے خود رکھیں انیکہ میں یہاں پر نوکو چاکر افورڈ نہیں کر سکتا اگر اپنے کام کرنے کے بعد کچھ کام میری ماں کے بھی کر دوگی تو کونسی قیامت آ جائیں گی اور ویسے بھی اگر آبادت نہیں ہے تو عادت ڈال لو اپنے آپ کو مداہر میں پہلی ہی بتا رہی ہوں کہ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا کیونکہ میں یہاں کوئی بھی کام نہیں کرنے والے سوائے اپنے کاموں کے اور نہ ہی مجھے عادت ہے ان کاموں کے عادت نہیں ہے تو عادت ڈال لو وقت کے ساتھ انسان کو خود کو بدلنا پڑتا ہے وقت کو کیوں بلیم کر رہے ہیں آج ہم جس حال میں پہنچے ہیں نا وہ صرف تمہاری بدولت تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آج ہم اس حال میں پہنچ گئے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تم سے شادی کرنا ہے تم پہ بھروسہ کریں جو کہ میں کبھی نہیں بھول سکتی شڑا پھنی کا میرا دماغ خراب مت کرو پہلے ہی میرے سر میں بہت درد خدا کے لیے یہ فضول باتیں کرنا بند کرو تو مت کرو بات کیوں کرتے ہو پتہ ہے کہ آنی کا تم سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی پھو پھو آپ پلیز پلیز متحر کو سمجھائیں نہ کہ ازلان کو مجھے دیتے میں اپنے بچے کیسے زیادہ اچھی تربیت کرو ہی ان حالات میں میرے بیٹی کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اور میں نے امیر کو بھی سمجھایا وہ بھی میرے بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھے گا جو سب کچھ اسے وہاں پر نہیں مل رہا وہ سب کچھ اسے یہاں ملے گا فاطمہ بیٹا تم سمجھنے کی کوشش کر متحر ابھی بہت خصے میں ہے اسے تھوڑا وقت دو مناسب وقت دے کر میں کرلوں گی بات لیکن ابھی نہیں وہ بھو اور کتنا صبر کر آپ بھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ انیکہ میرے بیٹی کا خیال نہیں رکھ رہی ہے وہ تاہی خود پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور آپ بھی پریشان تو ان حالات میں میرے بیٹی کی پرورش کیسے ہوگی اگر ازلان اسی حالات میں رہا نا تو اس کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑے گا میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کروں گی پلیز اسے یہاں پر بھیج دیں ہاں فاطمہ کسی حد تک تم ٹھیک کہہ رہے ہوں کرتی ہوں میں متاہر سے بات پلیز میرے لیے نہ سہیں لیکن اپنے پوتے کے لیے وہ آپ کا خون ہے کیا آپ نہیں چاہتی کیا آپ کا پوتا ایک اچھی زندگی گزار ہے ہمیں کسی حالات میں اللہ کی گھر رہے ہیں ٹھیک ہم ملکا این ہی کھیک ہم ملکا ٹھیک ہم رہے ہیں ڈک ٹھیک ہماری دن امی کے پاس تھا پورا دن وہ سنبھالتی رہی کچھ تو احساس کرو تمہیں سب کا احساس ہے اگر احساس نہیں ہے تو میرا نہیں ہے کس طرح بات کرتی ہے مجھ سے شہور ہوں میں تمہارا کوئی غلام نہیں مجھے اس وقت کوئی بحث نہیں کرنے مجھے امی کے گھر ڈراب کرتا ہاں تو ٹھیک ہے چلی جاؤ لیکن نہ تو میرے پاس گاڑی ہے اور نہ ہی بائیک بائیک خراب ہو چکی رکشہ کر باہلو اور چلی جاؤ کیوں گاڑی کہا ہے تمہاری مانی کا وہ آفیس نے گاڑی کی تھی اور انہوں نے باپس لے دی رسوا کر دیا ہے تم نے مجھے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مسئلہ گیا تمہارے سب یہ ہر وقت تو مجھے باتیں کیا سناتی رہتی اور کس لینجر میں بات کروں میں تم سے ہاں تم جیسا شخص یہی ڈیزارف کرتا ہے چلاؤ مطنی کا چلانا مجھے بھی آتا ہے یہ کہ تم دنوں ہر وقت لٹتے رہے کے بچوں کی کرا دو اسے ہی تر ہر وقت کے لڑائی جھگڑے سے گھر کی بردت ختم ہو جاتی ہے تم دونوں کو کون سمجھائے مگن کہیں گے ارے میری تو دعا ہے کہ فاطمہ کو بچہ واپس ہی نہ ملے اللہ کرے مطاہر اپنے پاس رکھ لے اور ہمارا بیٹا تو اتنا بے وقوف ہے بھئی شادی کے بعد میاں بی بی گھومنے پھر نے جاتے ہیں کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں یہ دھوڑی نہ کہ بچہ ساتھ میں بیچ میں پڑا رہے نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو بلکل تائمی آپ نے بلایا اچھے شبانہ میں تم سے پھر بعد میں بات کروں اوکی خدا حافظ ہاں میں نے بلائے یہ تمہارا نکاح کا جوڑا اس کو ذرا پہن کے دیکھ لو بردہ میں درزی کو بھیج کے ٹھیک کروا دوں گی اب یہ نہ ہو کہ آخر وقت پہ بازاروں کے چکر لگاتی پھر ہوتا ہوں موسیقی اسلام علیکم بہت سے موسیقی موسیقی فاطمہ میں تمہاری آمانت تمہیں دینے آئی ہوں تم نے صحیح کہا تھا موسیقی ایک بچے کی پرورش اس کی اپنی ماں ہی کر سکتے ہیں موسیقی آج چیزلان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنی ماں کے پاس رہے گا جیلو اپنا جگر اپنے پاس رکھو موسیقی 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 کیا ہوا اممہ ارے ہوگا کیا جیس بات کا اوڈر تھا وہی ہوا سائمہ بچے کو چھوڑ کے چلی گئی یہاں کیا اپو نے بچہ فاطمہ کے حوالے کر دیا ارے اسی بات کا مجھے خچا تھا کہ سائمہ اپنے سر سے بوجھ اتارے گی جان چھوڑائی گی اس بچے سے اور وہی ہوا فاطمہ کو دے کے چلی گئی وہ بچہ اتنا آسان نہیں ہوتا بچہ پالنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ فاطمہ کو اس کا بچہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے وہ تو بہت خوش ہوگی اچھا تو اپنی خوشیوں کے بارے میں بھی کبھی سوچائے تم نے کیا مطلب ہے کیا سوچوں اپنے بارے میں کیا ہو گیا میری خوشیوں کو شادی کے شروع شروع کے دنوں میں میاں بی بی کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے فاطمہ اگر بچے میں لگی رہی گی سارا وقت تو تمہیں کیا خواب ٹائم دے کی وہ میک پلیز آپ اس چیز کی فکر مت کریں فاطمہ ایک رسپونسبل لڑکی ہے وہ مینج کر لے گی بلکہ ہم دونوں مل کے مینج کریں گی ارے کیسے مینج کروگے بیٹا ازلان ابھی بہت چھوٹا ہے اسے سارا وقت اپنی ماں کا چاہیے اور یہ میں دیکھ چکی ہوں کہ فاطمہ جب اپنے بچے کے ساتھ ہوتی تو اسے کوئی اور دوسرا نظر نہیں آتا پتہ نہیں تمہیں کیا شوق چڑھا ہے کہ شادی سے پہلے باپ بند کے ساری ذمہ داریاں نے بھانے لگو دیکھو مہر میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں وقت ہے سوچ لو کہیں تمہیں بعد میں نہ پشتانا پڑے بہت اسی آ رہی ہے ازلان کو ہاں بہت اسی آ رہی ہے چل اب ماما کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ماما اللہ کا شکر ادا کریں گی اس کے بہت ازلان کے ساتھ کھیلیں گی اللہ نے مجھے اتنی بڑی نیمت بغیر کسی محنت کے دے دیا ہے بے شک میرا رب بہت رہی ہے چلیں اب آپ لیٹے آرام کریں اس کے بعد ماما آپ کے ساتھ کھیلیں گی ماما کو نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے چلیں شاہر چلیں بہت رہی ہے امی کا بتا ہے کہاں ہے وہ ازلان بھی نظر نہیں آرہا کہاں لے کر گئی ہے اسے پھوپو مجھے بتا کر نہیں جاتی ہیں اسے مطاہر مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے ہم کہیں باہر چلیں آؤٹنگ بھی ہو جائے گے پلیز امی کا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں تمہیں باہر لے کر جا سکاوں پلیز گھر پر ہی کچھ بنا لو اب تم بالکل فقیر ہو گئے ہو میرے لیے تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم مجھے باہر لے جا کر کھانا کھلا دو آنی کا کچھ تو خیال کیا کرو یاد جو بھی تمہارے موں میں آتا ہے وہ تم ہر وقت لڑتے رہتے ہو میں اس گھر سے گئی تھی تو تم لوگ لڑ رہے تھے واپس آئیوں تو ابھی تک لڑ رہے ہو کیا مسئلہ ہے پاگل پاگل تو نہیں ہو گئے تم دونوں ازلان کا ہے ازلان کو میں فاتمہ کو دیا وہ وہ ہی رہے گا کیا ہوگی آپ کو کیا کہہ رہی ہیں آپ وہ میری اولاد ہے کم سے کم مجھ سے تو پوچھئے آپ اس کے علاوہ تم نے میرے پاس راستہ ہی نہیں چھوڑا ہوں تاہیر تمہاری بیوی ازلان کو پال نہیں سکتی اور میں چھوٹے بچے اب سنبھال نہیں سکتی ازلان کو دینے کو تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ اس کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں اس کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اپنے بچے کو ایک فیڈر دودھ کا تو پلا نہیں سکتے اب تم کنگلے ہو چکی ہو تم جانتے ہو نا اس لیے ازلان کے لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ کیا کم از کم وہ فاتمہ کے پاس رہے گا اس کا مستقبل تو محفوظ رہے گا مجھے اپنے پوتے کے لیے جو بہتر لگا وہ میں نے کیا جانتے ہیں جانا کہ موسیقی موسیقی کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اپنے بچے کو ایک فیڈر دودھ کا تو پلا نہیں سکتے اب تم کنگلے ہو چکی ہو تو اس لیے ازلان کے لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے بھو کیا کم از کم وہ فاتمہ کے پاس رہے گا اس کا مستقبل تو محفوظ رہے گا موسیقی 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 فاتمہ چھتا ایمی تم نے نکا کے کپڑے دیکھ لیا اپنے پہن کے کے صحیح ہے کے نہیں وہ تو میں پہننا بھول گئی میں ابھی پہن لیتی ظاہر ہے اب ایک ہماری لڑکی ہوتی تو شوق سے جاتی پہن کے دیکھتی اپنے کپڑے زیور دیکھتی کہ ایک میچنگ ہے کے نہیں ہے ایک بچے کی ماں کو کیا انٹریسٹ ہوگا بہرال بچہ سو جائے تو جا کے ٹرائے کرو کپڑے ٹھیک ہیں کے نہیں کیا ہوا بیٹا ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے ناشتہ کیوں نہیں کر رہے ہو متاہیر کن سوچوں میں گمگو بیٹا ناشتہ تھنڈا ہو گیا بس امی وہ دل نہیں چاہ رہا کیوں دل نہیں چاہ رہا تمہاری پسند کے پراتھے بنایا میں نے اپنے ہاتھوں سے کہ میرا بیٹا خوش ہو کر ناشتہ کرے گا اور تمہارا دل نہیں چاہ رہا کیا ہوگا متاہیر کیا ہوگا ہے بیٹا کہیں جا رہے ہیں جب مجھ سے چھن گیا اسے واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں کیا مطلب میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ لڑکا کیا کہ کر گیا ناشتہ بھی نہیں کیا سارا دن کیسے گزرے گا ناکری ٹھولنے گیا ہوگا سارا دن کیسے گزرے گیا موسیقل موسیقی 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 مولے آگے چلے یہ کیا تم بچے کو ساتھ لے کے جاؤ گی شاپنگ کے لیے ہاں میز بزائری سے بات ہے تائمی آپ پریشان مد ہو ازلان بلکل تنگ نہیں کرتا بہار جا کے بلکہ یہ تو خوش ہوتا ہے بھئی تم اس کو شاہین کے پاس چھوڑوں ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں شادی کے لیے کوئی مزاق نہیں ہے شادی کی شاپنگ کرنا تائمی ازلان یہاں کسی زیادہ اٹیچ نہیں ہے شاہین سے نہیں سمجھے گا وہ اسے تنگ کرے گا مجھے شاپنگ کرتے ہوئے صرف ازلان کے خیال رہے گا آپ بے فکر رہے ہیں میں اسے سنبھال لوں گے بھی دیکھیں اگر وہ تنگ کرے گا تو میں بھی تو ساتھ جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر وہ تنگ کرے گا تو میں دیکھ لوں گا بھئی تم لوگوں کا جو جی چاہے کرو سنتے کہوں تم دونوں کی سکھی موسیقی 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 باہر آؤوا باہر سنو موسیقی 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 میں نے ناشتہ بنایا تھا لیکن مطاہر ناشتہ نہیں کر کے گیا لگتا نوکری ڈھونڈنے گیا ہے مرے بچے کو بھوک لگی ہوگی جب گھر آئے گا چندیس ہنڈیا چڑھا لوں میں یہ ساری سبزی کاٹوں گی اکیلے میں نے اپنے گھر میں کبھی اتنا کام نہیں کیا ابل تو میں نے کام ہی نہیں کیا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سبزی کاٹوں اور ہنڈیا بناوں میں انڈا کھا لوں گی میں گزارہ کر لوں گی لیکن یہ سبزی میں نہیں کھا سکتی اور نہ ہی میں یہ بناوں گی بی بی چونچلے ان عورتوں کو زیب دیتے ہیں جن کے شہر برسرے روزگار تمہیں نہیں ہے تمہارا شہر بی روزگار ہے ناشتہ میں نے بنایا تھا اب شام کا کھانا تم چڑھاؤ گی اگر صبح آپ نے ناشتہ بنایا تھا تو میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا تھا اور پراتھے کھانے کا اسے شوق ہے مجھے نہیں اسے لئے نہ میں یہ سبزی بناوں گی اور نہ ہی کھاؤں گی انیکہ متاہر میرا بیٹا ضرور ہے لیکن اس کی خدمت کرنا میرا فرض نہیں ہے وہ تمہارا شہر ہے اور شہر کی خدمت کرنا بی بی کا فرض ہوتا ہے سمجھیں میرے پوتے کو تو تم نے گھر سے نکلوا ہی دیا ہے اب اپنے شہر کو تو سنبھال لو کہاں جا رہے ہیں میں نے تمہیں کہا ہے سبزی بناو ہنڈیاں کڑھاؤں اور تم کبرے میں چاہ رہی ہو تم کو میرا ہاں چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے اور یہ سارے کام میں نہیں کروں گی جس کو کھانے وہ خود بنائے ہیں دل تو چاہتا ہے اس لڑکی کا موں توڑ دونے تمیز تمیز نام کی چیز نہیں ہے Onڈنے آرے تابسو تم آرے نسرین کتنے دنوں بعد نظر آئیوں کہاں غائب رہتی ہو بھئی غائب میں نہیں ہوتی غائب تم ہوتی ہو اب ایسے تمہیں چھے چھے مہینے فون نہ کرو تو تم بھی فون نہیں کرتی جب بھی کرتی ہو میں ہی فون کرتی ہو اچھا یہ بتاؤ میں نے سنائے امیر کی شادی کر رہی ہو میں بھیش بتا رہی تھی اہا بلکہ صحیح سنائے تم نے امیر کی ہی شادی کی شاپنگ کے لیے تو نکلے میں ہم لوگ سلام علیکم اٹی کیا بھالیکم السلام میں ہی شادی کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارک ہوں کیونکہ تمہاری ماما نے تو مجھے شادی پہ بلانا نہیں ہے ارے تو بس سن کیا بتاؤ میں بس بہت سادگی سے ہم لوگ شادی کر رہے ہیں اور تھوڑے سے لوگ بلائے ہیں یہ فاتمہ ہے منسور کی بھتی جی اسی سے ہم شادی کر رہے ہیں امیر کی اسلام علیکم بھالیکم السلام تمہیں بہت بہت مبارک ہوں بیٹا یہ بچہ کس کا ہے امیر کی ازلام ہے میرا بیٹا ہمارا بیٹا امیر کا مطلب ہے کہ فاتمہ کی پہلے شوہر کبیب جا ہے کیا تم امیر کی شادی ایک رڑکی کی ساتھ کر رہی ہو جو ایک بچے کی ماں بھی ہے تمہارا بیٹا اتنا ہنڈسوم اتنا خوبصورت ہے اس کے لیے تو تمہیں کوئی بھی خوبصورت اور کھوالی رڑکی مل سکتی تھی سوری تیسے آنٹی لیکن آپ نے بھی تو اپنے ایک لوتے بیٹے کی شادی ایک امیرڈ ایڈوکیٹڈ لڑکی سے کی تھی اس کے بعد کیا ہوا شادی کے کچھ چند مہینوں کے بعد ہی وہ آپ کے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلی گئی اگر آپ نے ایک اچھے اخلاق کی لڑکی سے شادی کروائی ہوتی نا اپنے بیٹے کی تو آج آپ اس طرح کیلی نہ ہو سکتے چلے فاتمہ شاپنگ کرنی ہوا تو بس سمتم امیر کی باتوں کا برا نہیں مانگا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے متاہر کہاں تھے تم کب سے تمہیں فان کر رہی اور پھر تمہیں اپنا فان بے بند کر دیا کیوں نہیں اٹھا رہے تھے جواب دو اور تم سارا دن باہر گھومتے رہے کہاں گئے کہاں تھے تم ہاں ہنی کا ایک کپ چائے مل جائے کہ میرے سر میں بہت دار میں صبح سے یہاں بھوکی بیٹھی تمہارا انتظار کری اور تم نے آتے ہی فرمایشیں شروع کر دی اوپر سے کپو نے ایک عجیب سی سبزی بنائی تھی چونکہ میں نہیں کھاتی میں نے متاہی کھانا نہیں کھایا ہے اب چلو نا پلیز کہیں باہر چلے ارے بابا میں کون سا کسی بڑے ریسٹرانٹ میں جانے کا کہہ رہی ہوں کسی بھی چھوٹی جگہ چل کے کھا لیتے ہاں انیکہ تو میں ہر وقت اپنی پڑی رہا تھا کبھی انسان دوسرے کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہے بتا نہیں شاید اگلا انسان کس پریشانی میں آیا ہو تم تو ہر وقت ہی پریشان رہتے ہو یار یہ کونسی نئی بات ہے انیکہ پلیز یار خدا کے لیے مجھے بھی خوش تیر تنہا چھوڑ دو متاہر مجھے بھوک لگ رہی ہے اور تم میری باتوں کو اگنور کر رہے ہو تمہیں صرف اپنی پروا ہے کیا کیا ہاں یار تمہارے اس طرح دیکھنے سے میری بھوک ختم نہیں ہوگی مجھے بھوک لگ رہی ہے پلیز مجھے کچھ کھانا ہے کس نالائک سے میں نے شادی کر لیے کیا کچھ نہیں سوچ رہا تھا میں نے ایک وقت کی روٹی تک تو کھلا نہیں سکتا سچا تو میں اپنی انہی کے گھر چلی رہا دیا جہاں پیر بھر کے کھانا تو مل رہا تھا موسیقی 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 موسیقی